کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی والدہ محترمان نے آپ کو جو سو دودھ پلایا اس کے بعد ام ایمن نے آپ کو دودھ پلایا اس کے بعد پروریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر کے علاقے میں سائب کے خریب جو علاقہ تھا جس کو بنی ساد قبیلہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا جس کے دو بڑے مقصد تاریخ کی کتابوں میں لکھے گئے پہلا مقصد یہ تھا کہ لوگ شہر کی آب و ہوا سے ہٹ کر دیہات کی اچھی آب و ہوا لے لیں تاکہ وہ سہت مند بھی ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ وہاں رہ کر دیہات میں اچھی فسی عربی زبان سیکھ لیں یہ دونوں مقصد کے خاطر مکہ کے لوگ جو سو اپنے بچوں کو دودھ پلانے پروریش کے لیے دیہات کے لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے جس میں سے ایک خاتون نے بیوی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے اس نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کا بیڑا اٹھایا اور اس معاہدے کے ساتھ کے دو سال پروریش کریں گے اور اس کے بدلے کچھ ماب گا لیں گے اسی سے ان کا زندگی کے عذر بسر بواہ کرتا تھا جیسے ہی آمینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ نے بیوی حلیمہ کے حوالے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور جو ہی بیوی حلیمہ نے اپنی گودھ کو آگے بڑھایا اور حضر آمینہ کے گودھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گودھ میں لیا یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بیوی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا وہ حلیمہ جب اپنی بنی ساتھ خبیلے سے نکل کر مکہ تشیب لے کر آئی تو ان کے شہر حارس اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے گودھ میں تھا وہ بھوک کی وجہ سے روتا حلیمہ اس کو دودھ نہ پلا سکتی تھی خیصالی کے وجہ سے اس لئے کہ خود حلیمہ اچھا کھا بھی نہیں سکتی تھی لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گودھ میں لینے کا کام ہوا اور واپس ٹینٹ میں گئے جہاں مکہ میں اپنا ٹینٹ ڈالا تھا اور ٹینٹ میں جا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے پیچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو کر دودھ پیئے اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ نوش فرمانے کے بعد پھر حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی دودھ پلا حلیمہ پریشان ہوگی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے جب وہ لوگ مکہ آ رہے تھے ان کے پاس دودھ نہیں تھا اپنے بچے کو خود پلانے کے لیے لیکن یہ عجیب معاملہ ہو چکا کہ جب سے یہ بچہ ان کے گودھ میں آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاص رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا پھر اس کے بعد اپنا سامان جیسو پیک کر کر حلیمہ ان کے شہر ہاری سے ان کے چھوٹے سے بچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودھ سے لگا کہ حلیمہ اپنی دبلی پتلی سست اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہے وہ اونٹنی جب وہ بنی ساتھ قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بڑی سستی سے چلتی ہوئی مکہ کی طرف آتی تھی لیکن معاملہ یہ ہے کہ حلیمہ اپنی سہریوں کے ساتھ ایک بچے کو گودھ ملے کر پروریش کے لئے تیار ہو گئی اپنے قبیلے کے دور روانہ ہونے کے لئے لیکن مزاج اب یہ ہے جب سفر کا آغاز ہوا حلیمہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر نکلی حلیمہ کی سہلیاں اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر نکلے لیکن سفر کا جیسے آغاز ہوتا ہے حلیمہ کی سہلیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہ حلیمہ کی اونٹنی جو مکہ چل کر آئی تھی بڑی سستی سے آئی تھی لیکن اب وہ اونٹنی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہواں سے باتیں کرتی ہیں ایسی رفتار سے جو سو اونٹنی چلتی ہیں کہ حلیمہ کی سہلیاں حلیمہ سے کہتی ہیں اے حلیمہ رکھ تو صحیح ہم پر رہم کر کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو مکہ آئی تھی حلیمہ کہتی ہاں یہ وہی اونٹنی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں جو سو مکہ آئی تھی پتہ نہیں عجیب عجیب معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے جب سے یہ جو سوچ بڑھ لڑکا ہمارے گود میں آ چکا ہے حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں حارس اے حلیمہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا شوہر کی بات سن کر حلیمہ کہتی ہے اے حارس مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک پاک روح کو ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ جب سے بچہ ہماری گود میں آئے رحمتوں اور برکوں دو گا نظام شروع ہوا یہ نظام یہاں ختم نہیں ہوا حلیمہ دیوستو مکہ کا سفر تہہ کر کر بنی ساتھ قبیلے کی دیوستو بستی میں پہنچتی ہیں جہاں ان کی ساری سینیاں اپنی اپنے سامان کو نکالتی ہیں اور حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دیوستو لے کر چلی جاتی ہے یہ وہ زمانہ تھا دیدانمید گریت صاحب کو گودیست اپیسوڈ کے اندرے بعد بتائی گئی خہہ سالی کا زمانہ تھا گھانس وغیرہ جانوروں کو چلنے کے لئے نہیں ملتی اس زمانے کے اندر عرب کے علاقے میں جو خہہ سالی تھی سب سے زیادہ ایفیکٹر جو ایریا تھا سب سے زیادہ متاثر جو ایریا تھا خہہ سالی کی وجہ سے وہ خود بنی ساتھ کے خبیلے کی لوگوں کا جو سو ایریا تھا یہ مزاج ایسا تھا اس زمانے کا کہ جانور جب چلنے جاتے انہیں گھانس برابر سے نہیں ملتی اگر وہ گھانس برابر سے نہیں کھاتے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا ان کی تھن میں دودھ نہیں آتا تو جو مالکین تھے ان کو دودھ پینے کے لئے محصہ نہیں ہوتا لیکن بنی ساتھ خبیلے کے جتنی اونٹ چلنے کے لئے جاتے جتنی بکریاں چلنے کے لئے جاتے کسی کو برابر سے گھانس نہیں ملتی کسی کو برابر سے چاہت پانی نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان کی تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا لیکن حلیمہ کے گھر کا مزاجی ہے حارس کے گھر کا مزاجی ہے جب ان کی اونٹنی ان کے گھر کے باہر نکلتی ہے چرنے جاتی ہے کسی جانور کو اتنی گھانس محصر نہیں ہوتی جتنی کے گھانس حلیمہ کی اونٹنی کو محصر ہوتی وہ خوب سیر ہو کر آتی وہ خوب کھا کر آتی اور اچھی تندرست ہو کر آتی اور جب پلٹ کر آتی تو شام میں اپنے تھن میں زبردست دودھ لے کر آتی جب وہ دودھ لے کر آتی تو حلیمہ کے شوہر حارس اس کے دودھ کو جسو نچھوڑتے خود بھی خوب سیر ہو کر پیتے اور حلیمہ بھی خوب سیر ہو کر پیتی اب ایسا ہو گیا کہ حلیمہ کے گھر کے جانوروں کی صحت ہونے لگی حلیمہ اور ان کے شوہر کو اچھی صحت ہونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ دودھ پلانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں جب سے آئے رحمتوں اور برکوں تا نظام چلتا چلا گیا سامنے کرام اس بات کو جان لیے کہ بی بی حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ دو سال کے ایگریمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بستی میں پروریش کے لیے لے کر آئی تھی لیکن مزاد یہ تھا دستور یہ تھا کہ ہر چھے مہینے میں ایک بار بی بی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر جاتی اور وہ مکہ جب جاتے تو وہاں بھی والدہ سے ملاخات کرتے اپنے دادہ سے ملاخات کرتے اور اپنے گھر والوں سے ملاخات کرتے اپنے چاچاؤں سے ملاخات کرتے ایک یا دو دن بی بی حلیمہ وہاں رہتی اور پھر واپس پلٹ کر اپنے بستی کو چلے آتی اس طرح ہر چھے مہینے میں لے کر چلے جاتی دو سال کا ایگریمنٹ تھا تین مرتبہ حضرت حلیمہ اب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ اور اپنے گھر والوں سے ملاخات کر لے چلے گئی تھی اب آخری چھے مہینے گدر چکے یعنی دو سال مکمل ہو چکے رحمتوں کا نظام برکتوں کا نظام خیر کا نظام خوشی کا نظام حلیمہ نے اپنی زندگی میں جو دو سال دیکھا دل نہیں چاہتا تھا تاریخ ادھر خریب آتی چلی جاتی لیکن حلیمہ کا دل نہیں چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مباپس ان کے ماں کے پاس دیتے لیکن دستور کے مطابع آخری چھے مہینے بھی ہو چکے تھے دو سال مکمل تکمیل ہو چکے تھے اب دو سال کے بعد بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی وادی کے طرح نکلتی ہے جب مکہ میں پہنچتی ہے تو حلیمہ کی ملاخات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ آمینہ سے ہوتی ہے آمینہ کے پاس بیٹھ کر ملاخات کرواتی ہیں لیکن اپنی ایک دل کی باب جو دل میں نہ کہنا چاہتی تھی پھر بھی مجبور ہوگئے کہنے کے لیے اس لئے کہ ازاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کے ساتھ دو سال زندگی گدارنے کے بعد اب حلیمہ کا دل نہیں چاہتا اس شخص کو اپنے گلے سے نکال دوں اس شخص کو اپنے سے دور کر دوں حلیمہ آمینہ سے گدارش کرتی کہ آمینہ میں تم سے گدارش کرتی ہوں اس بات کی کہ تم اپنے اس پیارے سے بچے کو کچھ اور دن میرے پاس رہنے دو میں اس کی پرورش کچھ اور دن کرنا چاہتی ہوں اس لئے کہ جب سے تمہارا بچہ ہماری زندگی میں آئے رحمتوں اور برکتوں کے دروادے ہمارے زندگی میں کھل گئے وہ خوشیاں میں چھیننا نہیں چاہتی اپنے آپ سے وہ خوشیاں کو اپنے آپ سے دور کرنا نہیں چاہتی آمینہ کو بار بار اسرار کیا گیا لیکن حضرت آمینہ نے شروع میں تو انکار کر دیا کہ نہیں میں اپنے لادلے بچے کو اب اپنے سے اس سے زیادہ دور نہیں کر سکتی لیکن حلیمہ نے بار بار اسرار کیا آخر کار آمینہ کے دل میں اس بات کی محبت داد دی گئی اور حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہا اچھی بات ہے اتنے سال کے لئے لے جاؤ اور پھر واپس لاکے چھوڑ دینا ٹھیک اسی طرح دستور کے مطابق ہر چیہ مہینے میں میرے لانڈلے کو میرے پاس رانا اور مجھ سے ملاخط کروانا اور ملاخط کروا کے لیتے چلے جانا یہ زندگی دن بیٹھتے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تین سال کی ہو گئی زندگی بیٹھتے چلی جاتی ہستے کھیلتے خوش و خرم برکتوں رحمتوں کے نظام میں بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دارہ کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً چار یا پانس سال کے درمیان حصے میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتے حلیمہ کے بیٹے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسر شریک بھائی ہیں ان کے ساتھ کھیلا کرتے ایک دن ہوا یہ کہ غالباً عمر چار سے پانچ سال کے درمیان تھی بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور دوسر شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اور جسم کا رنگ بدل گیا تاریخ کی ختاب و معلومہ اکرام نے اس بات کو درج گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچمنельзя پر عاش وآلہ وسلم کے عمر 45 سال کے درمیان تھی یہ معاملہ پیچھ آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جیبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ تجریف دے کر آئے جیسے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاہ کر دیا آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا اور آپ کے دل کو باہر نکال کر آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اس دل پر ایک چھوٹا سا لو تھڑا تا کالے رنگ کا اس کالے رنگ کے لو تھڑے کو ہٹا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دے گا دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر سینے میں دوبارہ رکھ دیا گیا اور سینے کو دوبارہ سیل کر کر جبریل علیہ السلام جو اس کو پلٹ کر جہاں جانا تھا چلے گئے ادھر بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں اور اپنے دوست شریک بھائی کے ساتھ کل رہے تھے ان لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا رنگ بدل چکا ہے وہ دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گھر پکار کر کہا حلیمہ سن تو سہی سن تو سہی محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر سنتے ہی حلیمہ کے پاؤں تلے زمین سے رہ گئی وہ پریشان ہوئی دوڑے دوڑے آئیے سوچ کر کہ وقت تو ہو چکا تھا میاد کے مطابق دو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دے دینا تھا واپس ان کی والدہ کے بعد لیکن اسرار کرتے کرتے حلیمہ زبردستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اپنے پاس گھر میں لے کر آئی اب یہ تشویر جو سے ظاہر لگی اب یہ فکر جو سے جو سو محصف لگی کہ اگر میری زندگی میں اگر میرے گھر کے بار اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی کیونکہ میں نے اسے بار بار اسرار کر کر اپنے پاس جو سو زبردستی لینے کیر آنے کی جو سو درقاس کی دی آخر کار حلیمہ جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسم کا جو سو رنگ بدل چکا ہے جسم کا رنگ بدل گیا لیکن کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آگئے جیسے ہوش میں آئے بی بی حلیمہ کے جان میں جان آئی اور اس نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رہوں کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پاس رہے اور ایسا نہ ہو کہ جو اسے کچھ ہو جائے تو میں آمینہ کو کیا جو سو مو دکھاؤں گی آمینہ کے سامنے کیا جو سو صورت سے جاؤں گی یہ کہہ کر جبکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی اپنے پاس رہنے کی دیو سا آمینہ سے گزارش کی تھی یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیوی حلیمہ دوبارہ حضرت آمینہ کے پاس جاتی ہے اور ان کے لادلے بیٹے کو ان کے حوالے کر دیتی ہے عزیز علیہ ملت مسلم شریف کی حدیث ہے انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا گویائر سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی زمین پر جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی انتظام فرما یہ کیا منشے تھے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانے یہ کیا اس کے پیچھے راز تھا یہ کیا اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیط تھی یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چار سے پاس سال ہو چکی اور بی بی حلیمہ کے گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاخ کرنے کا واقعہ پیش آیا جو جیبریل علیہ السلام کے ذریع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے سے باہر نکالا گیا زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ سینے میں رکھ دیا گیا اور سینے کو سی دیا گیا جس کی دلیل مسلم شریف کی حدیث میں انیس بن ماہ علیہ خراب دلانتر کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیون کے نشان دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چار سے پانس سال کے درمیانی حصے کوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آگئے اپنی والدہ کی پرورش میں زندگی کا آغاز کیا زندگی کے دن بیٹھتے چلے آ جاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پانس سے چھ سال کے درمیانی حصے میں آئی جب پاس سے چھ سال کے درمیہ نے اس سے میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ نکلے مدینہ کی طرف مدینہ کے اندر دو باتیں تھی ایک تو یہ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جو قبر تھی وہ مدینہ میں تھی اور دوسرا عبد المطلب کا جو ننیحال تھا وہ بھی مدینہ کے اندر تھا وہ اپنے ننیال میں ملنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے بی بی آمینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گربت المطلب بھی سفر کے اندر ساتھ تھے ہوا یہ عدیدہ نے ملت سفر غالباً ایک مہینے کے خریب کا تا اور ایک مہینے کے بعد پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اپنی والدہ کے ساتھ پلٹ کر مکہ کی طرف اور آ رہے تھے لیکن راستے میں عدیدہ نے ملت دی وہ واقعہ پیچھ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بچپن کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست تھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادئے گئے اس مبارک سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف چھ سال کی تھی اس حالات کو دیکھر عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھے بڑے پریشان ہوئے بڑے غم زدہ ہوئے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائے سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترم کا انتقال ہو گیا اور پھر یہ کہ جب عمر صرف چھ سال کی ہوئی تو اس معصوم سے بچے کے جو اس و والدہ کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گودھ میں اٹھائے اپنے پیارے بیٹے عبداللہ کی بیوی کے انتقال کے غم میں پلھے مکہ کی طرف مدینہ کے راستے سے اس فکر کے ساتھ اس سونچ کے ساتھ اس غم کے ساتھ کے آخریے اس معصوم بچے کے ساتھ کیا ہو چکا ہے عزیزان نے ملے تصور کر کے دیکھیں ان بچوں کے بارے میں جن کے والد ہیں ان کا انتقال بچپن ہی میں ہو جاتا ہے یا کسی کے والد کے انتقال ہو جاتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ والد ہے نہ والدہ ہے ہمارے مہاچرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے بچے جن کی نہ والدہ ہوتی ہے نہ والد ہوتی ہے مہاچرے ایسے لوگوں کو دھتکار کی نیت سے دیکھتا ہے ایسے لوگوں کو نیچی نیت سے دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہوں نہیں ہوتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معاملہ ہوا جس کا تذکر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ وحاہ میں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمت یاد دلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرئے آپ یتیم تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو سپورٹ دیا آپ کو سہارہ دیا آپ کی مدد کی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے کب سے ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی اللہ مددگار رہا اور ہمارا بھی مددگار اللہ ہی ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتا علم یجدک یتیمن فآوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرئے آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارہ دیا عبد المتلویز غم کے ساتھ اپنے معصوم سے پوترے کو لے کر مکہ کی وادی میں پہنچے ایک گھر کے اندر غم کا ماحول ہے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے لیکن عبد المتلویز کا مزاج یہ ہے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے بیٹوں کو جتنے دوسرے لڑکے تھے دوسرے پوتروں سے زیادہ سب سے زیادہ محبت عبد المتلویز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے عبد المتلویز وہ شخص تھا جو خوریش کا سب سے بڑا سردار تھا اس کی سب سے زیادہ لوگ عزت کیا کرتے تھے اور اس کی دار الندوہ میں خاص جو اسو بیٹھکتی خاص کرسی تھی اس کرسی پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی عبد المتلویز اس جگہ پر بیٹھنے کی اجازت کسی کو دیتا تو صرف سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا بتانے کا محصد یہ ہے کہ عبد المتلویز کے دل میں عبد London کے دل میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھریوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے لاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کا خیال دکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی تکلیف ہونے رہنے دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کھوما کرتا زندگی کی دن بیٹھتے چلے جاتے عدیدہ نے ملے تو آپ سوچیں اس شخص کا رسکی نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں زندگی کی دن بیٹھتے چلے گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کی پروریش میں ہیں اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ سال کی ہوگئے کیسی کیسی آزمائشوں سے گردلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں عدیدہ نے سوچ کے دیکھئے تصور کر کے دیکھئے اپنے لئے سبق حاصل کرتے رہے ہیں اپنے نصیت حاصل کرتے رہے ہیں اس لئے کہ پیادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میر اور آپ کے لئے عصوہ حسنہ ہے عصوہ نہیں مثال نہیں سب سے عالی ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیادے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہے وہیا آٹھ سال دو مہینے دس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی سیرہ کی مشہور کتاب ار ریق المختومی ہی دن لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب اتنی ہوئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی پرورش میں تھے وہ قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کو آکر ٹکرائی کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تصبر کر کے دیکھے جانے ملت نہ دادا کا ساتھ رہا نہ والدہ کا ساتھ رہا نہ والد کا ساتھ رہا زندگی کا ایک آغاز ایک ایسی معصوم جو اس جان اٹھتی ہے مکہ کی سرزمین سے جس کے کندھوں پر اس زمین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ڈال دیا جاتا ہے اور ایسی بخووی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے کام کو انجام دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اعلان پر معرفات کے دن میں جواب آگے سنے یہ لڑکا معصوم جو اٹھتا ہے یتیم گھر سے وہی لڑکا اللہ تعالی کی مدد سے دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین مکمل ہو چکا اور آپ نے حق ادا کر دیا زندگی یہ آغاز ہوتا ہے آٹھ سال دو مہینے دس دن کی جب عمر ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہوا اب اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کے لیے آگے اگر کوئی شخص بڑا اس شخص کا نام ضرور یاد رکھئے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بھائی ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کا بیڑا اٹھاتے ہیں عمر آٹھ سال دو مہینے دس دن یہاں سے اس شخص نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دشمن سے تلوار سے ہر چیز سے اپنی آخری سانس تک بھی یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کیلئے ہمیشہ دیوار کی تڑا کھڑا رہا وہ باتیں آپ آنے والے پیسوٹس میں دیکھیں گے غرض آٹھ سال دو مہینے دس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی دادہ کا انتقال ابو طالب نے پروریش کا بیٹا اٹھایا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا خیال رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیوریٹی کا انتظام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ ابو طالب اتنے پیسے والے آدمی نہیں تھے کہ جو چاہے خواہش پوری کر دیں لیکن زیادہ پیسے والے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے دن بیٹھے چلے گئے دیدان ملت یہاں تک کہ ابو طالب جب بھی کسی سفر کیلے جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر چلے جاتا اس لئے کہ زمانے میں جو سفر ہوتا کبھی ایک مہینے کا ہو جاتا کبھی دیڑ دو مہینے کا ہو جاتا کبھی پندرہ دن کا ہو جاتا ابو طالب نہیں چاہتے کہ کس معصوم سے بچے پر نہ جس کی والدہ ہے نہ جس کے والدے نہ دادا ہے اس کو اسی کسی کے بھروسے پر چھوڑ کر جاؤں اور بڑی یاد ستاتی تھی ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گود میں ساتھ لے کر چلے جاتا ایک وقت ملک شام کے سفر کے لیے تجارت کے لیے بزنس کے لیے یاد رکھئے عرب کے جو لوگ تھے خوریش کی خبیلی ان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوا کرتا تھا ایک جگہ تے سامان لے جا کے دوسرے ملک میں بیشتے ہیں وہاں سے سامان خرید کے لائے کے دیسرے ملک میں بیشتے ہیں اس طرح وہ لوگ سامان کی خرید و فروغ تجارت بزنس کیا کرتے ہیں ٹریڈنگ کیا کرتے ہیں اس ٹریڈنگ کے بزنس کے لیے ابو طالب مکہ سے ملک شام کے طرف نکلا ہے خافلے کے ساتھ اور جب نکلا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا سفر چلتا گیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے قریب میں پہنچ گئے یا ملک شام کی آغوش میں آگئے اور ملک شام کے بارڈر کے علاقے میں جب آگئے تو ابو طالب اور وہ خافلہ جو ٹریڈنگ کے جارہا تھا وہ پڑاؤ ڈالتا ہے رکتا ہے اپنی دھکان دور کرنے کے لیے کھانا پکانے کے لیے اور سامان باننے کے لیے لیکن جب پڑاؤ ڈالے وہ زمانے میں راہی بھوا کرتے تھے ایک عیسائی راہی بھا یعنی کرسچن راہی بھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا اس زمانے کے اندر وہ اپنے گھڑ سے پہلی مرتبہ باہر نکلا عام طور پہ وہ اپنے گھڑ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور ابو طالب کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا لے کر اس شخص نے کہا اس راہی بھا نے کہا یعنی حیسائی یہ دنیا کے سردار ہے اللہ انہیں عالمین کا ساری دنیا کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے ابو طالب اس کے بات سن کر تاجب کرتا ہے تمہیں کیسے پتا کہ یہ لڑکا اتنے بڑی جو سو مرتبے پر پائز ہونے والا ہے یہ دنیا کا سردہ رہے رحمت لیا عالمین بنانے جانا والا ہے تمہیں کیسے پتا تو ذراہیب نے کہا جب تم لوگ اس گھاٹی سے ادھر آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو اس لڑکے کو چھک کر سجدہ نہیں کر رہا اس لئے کہ چیزیں یہ درخت اور پتھر صرف ایسے ہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جو اللہ کی جو سو نبی ہوا کرتے ہیں یہ واقعہ حدیث کے حوالے سے درج کیا سفر ایمان موارک پوری نے ار ریق المختوم کے اندر اور کہا تم ملک شام اس لڑکے کو نہ لے جانا کیونکہ آگے یہود سے خطرہ ہے کہیں یہود اس لڑکے کو قتل نہ کر دیں اور میں انہیں پہچانتا ہوں اس لئے کہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر ہے اور میں انہیں پہچانتا ہوں ان کے پیٹ کے نیچے جو نبوت کی موہر ہے اس موہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں لہذا ملک شام ان کو نہیں لے جانا ابو طالب کو جب اس راہیب کی بات سمجھ نہیں آئی تو ایک شخص کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام نہیں لے جا گیا اور واپس پلٹا کر مکہ بھیج دیا گیا عدیدہ نے ملت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لئے علام بچ چکا تھا ابو طالب کے پاس کہ اب یہ لڑکا جو ہے یہ کوئی معاملی انسان نہیں ہے یہ خاص مرتبے والے شخص ہے اب ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے معاملے میں اور چوکنہ ہو گیا اور ہوشیار ہو گیا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب دس سال سے لبڑ کر آگے حالات کیا ہوتے ہیں کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ اپنے خدموں پر کھڑے ہو کے اپنی جوانی کے اس سفر کی طرف نکلتے ہیں کہتے شادیاں ہوئی یہ تمام معاملات انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈز میں آپ کے ساندھے رکھا جائے گا تب تک کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ